ویلکم بھائک پاکستان چوبیز انڈسٹری کا موسٹ بیوٹیفل کپل حبا بخاری اور آریز احمد نے اپنے فانس کو سنائے گوڈ نیوز اداکارہ حبا بخاری بالآخر شادی کے دوسرے ڈائی سال بعد مام بننے جا رہی ہیں حبا بخاری نے خود یہ نیوز بریک نہیں کی نہ ہی ان کے ہزبنڈ آریز نے کی ہے بلکہ حبا بخاری اور آریز احمد کے بارے میں اداکارہ اور مورننگ شو ہوسٹ نادیا خان نے ایک لائف شو میں بیٹھ کر ان کو کنگریجولیشنز بولا ہے ساتھ میں انہوں نے کلیپنگ بھی کی ہے کہ حبا بخاری اب ماں بننے جا رہی ہیں اس سے پہلے حبا بخاری نے نادیا خان کے شو میں ہی اس نیوز کو ڈینائی کر دیا تھا کہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہے مگر نادیا خان کو جیسے ہی پتا چلا کہ وہ پیرنٹس بننے جا رہی ہیں انہوں نے ایک دم ایک لائف شو میں بیٹھ کر انانس کیا ہے ابھی تک خود حبا بخاری اور عارض احمد نے اس چیز خوش خبری کو خود اناؤنس نہیں کیا دیکھتے ہیں وہ کس طرح ریویل کرتے ہیں کس طرح شیئر کرتے ہیں اپنے فانز کے ساتھ البتہ نادیا خان نے ہنڈر پرسنٹ شور ہوتے ہوئے کہا کہ وہ بہت جل پیرنٹس بننے جا رہی ہیں ایونکہ نادیا خان کا کہنا تھا کہ حبا بخاری جب جانسا ڈراما اور رادر ڈراما شور کر رہی تھی تو تب وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی ساتھ میں نادیا خان نے یہ بھی کہا کہ اسی وجہ سے ان کے چہرے پہ ایک عجیب سا فیٹ اور گلو بھی آیا ہوا ہے سو فانز کافی زیادہ ہیپی ہوئے کچھ لوگوں نے نادیا خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ آپ کان ہوتی ہیں ان کے پرسنل لائف کے بارے میں لائف شور میں بیٹھ کر ڈسکرس کرنے والی البتہ کپل کو کافی زیادہ مبارک باتیں آ رہی ہیں اپنے فانز کے جانب سے آپ لوگ کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا لوگ اس لئے بھی بہت زیادہ ہیپی ہیں کہ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ شبیز انڈسٹری میں اگدم سے ڈائی ورس ہو جاتی ہے آریز اور ہیبا کے کپل کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے فار مور انفارمیشن کانڈلی سبسکرائب دس چینل لائک ان شیئر دس ویڈیو تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ